سوال ساتھی کا یعنی ایک شخص داخل ہوا ہے میں ایک کھڑا ہو جاتا ہوں اسے ملتا ہوں کیا یہ شرک ہے تعظیم کی ہے اس کی کیا یہ جائز ہے کہ نہیں نہیں ہے جائز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی تو اٹھتے ان کو ملتے پھر بیٹھ جاتے جائز ہے کہ نہیں اب جائز ہو گیا اب جائز ہو گیا یہ تھا قیام یہ تھا قیام اللہ اسی کے لیے یہ تھا قیام الیہ اسی کے لیے دیکھر دونوں میں ایک ہے اسی کے لیے دونوں میں ایک ہے قیام لہ الیہ نہیں الیہ یعنی اس کے طرح جاتے ہیں جیسے بادشاہ تا پیچھے زبانہ کس طرح اور کیا سر کیا کرتے تھے وہ بیٹھے ہوتے اور باقی کھڑے ہوتے ان کے جرد نہیں بیٹھ جاتے وہ بیچارے دو تو پیچھے کھڑے ہیں وہ وہ مکھی وغیرہ اس کو دور کرنے کے لیے ان کی ایک ڈیوٹی تھی تو یہ جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائے تو اس شخص کو ناگوار گزرے کہ میری شانم گستاخی ہوئی ہے تو یہ جو قیام ہے قیام اللہو یہ حرام ہے جائز نہیں اور اسی سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو منح فرماتے کہ صحابہ اکرام گل کرتا کہ جب نبی کرسلم ہے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں لیکن نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم منح کرتے وجہ کیا تھی ایک دروازہ بند کر رہے تھے کس چیز کا غلو کا دروازہ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بنی قرآدہ کے غزوے میں جب هذا سعد بن معاد آئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اومو الہ سیدکم کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے تو وہاں پہ کھڑے ہوئے قیام اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا اور صحابہ اکرام گئے اور ان کو لے کے گدے سے اتارا تو قیام اللہ علیہ اور قیام اللہو میں دونوں فرق سمجھیں قیام اللہو یہ شرک جائز نہیں ہے قیام اللہ علیہ یہ جائز ہے اور اکثر ہمارے ساتھ ہی چیز نہیں سمجھتے اب اگر کوئی ساتھ ہی آ جائیں اس کی ملتے جانے کے لیے دیکھیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا ہے آپ لوگ کیسے عمل کرتے ہیں یہ جہالت ہے یاد رکھیں تو دونوں فرق سمجھیں تیسرے بات جو ہے کسی کی یہ جھکنت تعویم کے جو آپ نے سوال کیا ہے آپ کا والد ہے بیٹا ہے آپ جھک کے اس کے سر پہ پیار کرتے ہو یا اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہو جھکنا پڑتے ہیں کہ نہیں جھکنگے تو کریں گے نا تو کیا یہ شرک ہے یہ شرک نہیں ہے کیوں یہ باردت کی نیت نہیں ہے یہ باردت کی نیت نہیں یہ الگ بات ہے تعویم اور چیز ہے تعویم والدین کے حسن سلوکی اس کے دلیل موجود ہے اپنے حسن سلوکی کرنی ہے والدین اور اس طرح کے حسن سلوک کرنی ہے جیسے والدین کو اتنے نال ہو لیکن حد سے نہیں بڑھنا تو اب آپ کا جھکنا بوسہ دینے کے لیے ہے یا والد کی ذات کے لیے ہے بوسہ کے لیے ہے تو یہ فرقیات ہے اگر آپ جھکتے ہیں والد کی ذات کے لیے یا اپنے پیر کے لیے یا اپنے استاد کے لیے جھکتے ہیں یہ شرک جائز نہیں ہے یاد رکھیں اگر آپ جھکتے ہیں بوسہ دینے کے لیے تو اثر مقصد ہے آپ کا نیت کیا ہے بوسہ دینا ہے تعویم نہیں ہے تو یہ صورت بھی فرق سمجھے اچھی طرح